آج ہم بات کرنے والے ہیں سیلز بیٹری بیٹری سیلز جو آپ کے پاور بینک میں ہوتے ہیں یا پھر آپ کے جو لیپٹوپ کی بیٹریز میں ہوتے ہیں اگر آپ نے بھی ان کے بارے میں جاننا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیک سیلز اور ریل سیلز کے اندر فرق کیا ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس سیلز ہیں چار پانچ تو ان میں سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے پاس بھی ایک پاور بینک ہے جو آپ نے باہر سے پرچیز کیا خود نہیں بنایا تو اس کے اندر ایسے سیلز ہوتے ہیں اس میں سے ایک سیلز کام کر رہا ہوتا ہے باقی یہ جتنے بھی چار پانچ سیلز ہوتے ہیں باقی فالتو وہ ایسے ہی انہوں نے وزن کے طور پر اس کے اندر رکھے ہوتے تاکہ پاور بینک کا وزن جو ہوتا ہے سٹیبل رہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں فیک سیلز کون سا ہوتا ہے اور ریل سیلز کون سا ہوتا ہے تو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب تیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہ رہے میرے پاس جو سیل مجود ہیں وہ سیل ہیں تو اس کو یہ مجھے ملے کہاں سے ہم نے دو پاور بینک کھولے تھے دو پاور بینک میں سے جو سیل نہیں چل رہے تھے جو فل چارج نہیں ہو رہے تھے ان میں سے کچھ یہ ہے تو جب میں نے یہ خراب تو پہلے سے کیوں نے ان کو اپن کر کے دیکھایا ان کے اندر ہوتا گیا تو جب میں نے اس کو اپن کیا تو اس کے اندر سے مجھے کیا ملا ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں آج بتانے والا ہوں تو مجھے ملا ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سیل نہیں ہے سیل کی وجہے کچھ اور ہی ڈالا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خالی ہے کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے تو اس در میرے پاس اور بھی سیل پڑے ہیں ان کو میں آپ کو اپن کر کے دکھاؤں گا کہ ان کے اندر سے ہمیں کیا ملتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے سیل کو چیک کرنا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس دچس این میٹر تو یہاں پہ میٹر کو میں کر لیتا ہوں پہلے تھی پیٹھ لے ہمیں اس کے اندر 3 wolt پر ہوں گے تو ہم اس کے اندر 20irk تک رکھ لیتے ہیں میں کیا کرتا ہوں ایک سیل لیتا ہوں اس کے ایکر لگاتا ہوں اور ایکر لگاتا ہوں یہاں پہ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سکتے ہیں یہاں پہ 4ورٹ اس کے اندر موجود ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں ہم یہاں اپنے اور اب ہم چیک کرتے ہیں جیسے ہم ملاتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اندر 0.75 موجود ہے یعنی کہ یہ بھی سیل ہے تو جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جب بھی لگاتے ہیں وہ صرف ایک اور اس طرح آ رہا ہے ایک دو تو اسی طرح ہی ان میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوگا جو اس میں سے نکلا ہے تو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس پاور بینک ہے جو آپ یوز کرتے ہیں جو آپ نے باہر سے سیل کیا ہے تو اس کو آپ سیمپل سا وہ اوپن ہو جاتا ہے آپ اس کو اوپن کر کے اس میں سیل نکال کے اس طرح سے چیک کر لیجئے گا جو ڈاؤن سیل ہو وہ اس کا مطلب ہے کہ فیک ہے پہلی بات تو جب آپ اپنے پاور بینک کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر صرف ایک سیل کنیکٹ ہوگا زیادہ طرح میں ایک سیل کنیکٹ ہوتا ہے باقی ایسے انہیں اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو جو رکھے ہوئے ہوں گے وہ آپ کو دیکھتے پتہ چلیں گے کیونکہ ان کے کنیکشن نہیں ہوں گے وہ اس طرح کے سیل ہوں گے جو یہ ابھی میں نے یہاں پہ کھولا تھا تو اب ہم کھولتے ہیں اس کو اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر سے ہمیں کیا ملتا ہے اس کے اندر سے تو یہ سیل نکلایا ہے اب ہم اس کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں یہ سیل جو ہوتے ہیں اس طرح سے یہ صحیح ہو جاتے ہیں اگر یہ وولٹ اس کے کم آ رہے ہوں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو وہی بیس پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو یہاں پہ سامنے رکھ لیتے ہیں اور اب ہم اس کے ایک ڈوٹ یہاں پہ اور ایک جو اس کا جو اوپر موہ ہے یہاں پہ لگائیں گے تو یہاں پہ اس کے اندر ابھی تو برحل بلکل بھی چارج نہیں ہے اس کو چارج کر رہے ہیں تو یہ سیٹ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں میں میٹر کو پھٹ سائٹ پہ رکھ دیتا ہوں اور اب ہم اس سیل کو کھولتے ہیں اس کے اندر سے کیا ملتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے بھی ہمیں سیل ہی ملا ہے لیکن اس کے اور اس کے سیل میں بہت فرق ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کوئیل بہت زیادہ بڑی ہے اس کے اندر جو کوئیل ہے بہت زیادہ چھوٹی ہے تو ظاہری بات ہے بڑی کوئیل والی سیل زیادہ بیٹری سٹور کرتا ہے اور چھوٹی کوئیل والا کم کرتا ہوگا تو اس کے اندر سے تو سیل ہی ملے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں جب میں نے یہ والا سیل کھولا تھا یہ بھی اسی میں سے نکلا ہے اور باقی اس کے سیل میں نے پھینک دیئے تھے یہ بس ویسی رکھے ہوئے تھے تو اس کو جب میں نے اوپن کر کے دیکھا تو اس میں سے یہ کچھ نکلا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی سیل ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں آپ ان کو جو ہے ملٹی میٹر کے ذریعے چیک کریں اگر تو وہ بالکل زیرو دے رہے ہیں تو آپ ان کو کھول کے دیکھیں یا ان میں سے یہ کچھ ہی نکلنے والا ہے تو اگر کسی میں ایک دو پوائنٹ بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیل ویک ہے لیکن اس کے اندر واقعی میں سیل ہے جیسے ان کے اندر ہے تو آپ ان کو ملٹی چھوٹا سی سرکٹ ملتا ہے جو چارجنگ کرتا ہے ان کو تو آپ ان کے ذریعے اس کو چارج کر سکتے ہیں چارج کرنے کے بعد دوبارہ اس کو یوں میں لا سکتے ہیں تو رہی بات اس کی یہ انسولیشن کی انسولیشن جو اس کی ہے یہ ملٹی چیز جاتی ہے وہ آپ اس کے اوپر چڑھ رہا کے اس کے بعد اس کو ہلکی سی ہیٹ دیں گے تو یہ بالکل سیم تو سیم ایسے لگ جاتی ہے تو انسولیشن کو تو کوئی بھی لگا سکتا ہے صرف لیدر سے ملتی ہے آپ کوئی بھی سیل لے لیں اس کے اوپر کسی بھی چیز کا پرنٹ نکال کے اس طرح سے جس طرح سے اس پرنٹ ہے یا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں پرنٹ نکالنے کے بعد آپ کسی بھی سیل کے اوپر اس کو اس طرح کے سیل کے اوپر چڑھا کے ہیٹ دیں گے تو بلکل ایسے بن جگہ جیسے پیچھے سے کمپنی سے اس طرح سے آیا ہوا ہے تو فیک سیل اس طرح سے بکتے ہیں ان کے اوپر بھی انسولیشن وغیرہ سب کچھ تھا جیسے ریال میں سیل کے سیل نظر آ رہا تھا تو یہ ہی تھی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیل کو کیسے چیک کرنا ہے آپ ملٹی میٹر سے اس کو چیک کر لیجئے گا کیا پتا آپ کے سیل کچھ ٹھیک بھی نکل آئے تو پاور بینک میں زیادہ تر ہوتا ہے جو لوکل کمپنی ہوتی ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک سیل جو اچھے والا لگا کے اس کے ساتھ اس کو سرکٹ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں باقی سیل کو سمپلی ایسی ہی رکھ لیتے ہیں میں نے جو دو پاور بینک کھولے تھے اس میں دونوں میں یہ تھا ایک سامسنگ کا تھا ایک کا مجھے یاد نہیں ہے ان کو جیسے کھولا ہے اس کے اندر ایک سیل چپکا ہوا تھا باقی سارے علیدہ سے پڑے ہوئے تھے لیکن وہ تھے کم دو سال ان کو بال میں چیک کیا ہے تو وہ تھوڑے بہت چارج ہوئے لیکن زیادہ تر جو تھے اسی طرح سے نکلے ہوں گے وہ میں نے پھینک دیا تھے ایک دو ایسی رکھا تھا میں نے چیک کرنے کے لیے پڑے ہوئے تھے میں نے ایسی کھولا ہے جب کھولا ہے تو اس کے اندر سے یہ کچھ نکلا ہے تو اگر آپ نے باہر سے پاور بینک بائے کیا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیجئے کہ ایک بار اوپن کر کے ان کے لوگ ہوتے ہیں سائٹ پہ آپ پیج سے اس کو سمپلی اوپن کر سکتے ہیں اوپن کر کے چیک کر کے آپ چیک کر سکتے کہ اگر آپ کے پاس پاور بینک کے اندر سیل کم لگے ہوئے ہیں باقی سارے فیک ہیں تو آپ اپنی مردی سے علیدہ سے سیل لے کے اس پاور بینک کو اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں تو یہ ہی تھا کہ ہمارے ویڈیو اور اگر آپ کوئی اس طرح کی انفرمیشن چاہیے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کوئی بھی پروپلوم آپ کو منٹ بوکس میں بتائیں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں تک کے لیے خدا حافظ